نمازکار سواگت ہے آپ کا نیوز لانچر پر میں ہوں نیلو ویاس کل شام کو آپ نے دیکھا تھا کہ بہتی دل دہلانے والی خبر ممبئی سے آئی تھی ابھی شیخ گسالکر جو کی ادھا تھاکرے کی جو شیف سینا کا گھٹ ہے اس کے کارپوریٹر تھے اور ان کو ایک فیس بک لائیو کے دوران ان کی ایک آروپی نے جان لی لی وہ ایک فیس بک لائیو کر رہے تھے اور جو آروپی ہے اس کا نام ہے مورس نورونا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کوویڈ نائنٹین کے سمیے میں پینڈمک کے دوران بہت زیادہ کام کیا تھا under privilege لوگوں کے لیے اس کو ایک social activist بتایا جا رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس نے حال میں ہی ایک ناچ شنڈے کے ساتھ سمپر کرنے کی کوشش کی تھی اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو ابھی شیخ گسالکر ہے اور مورس نورونا مورس نورونا وہ ویٹی ہے جس نے کی گولی ماری تھی ابھی شیخ گسالکر کو اور مورس نورونا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بی ایم سی کے چناؤ کے لیے ٹکٹ چاہتے تھے جس کا کی ایسی بھی خبریں ہیں کہ شاید ابھی شیخ گسالکر ویروت کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو پرتیودواندی دیکھ رہے تھے ان میں آپسی دشمنی تھی اور ڈیفرینسز کو سوٹ آؤٹ انہوں نے کیا تھا اب یہ کیا اس مورڈر کو پلان کرنے کے لیے کیا یا یہ کہنا مشکل ہے لیکن آئی سی کالنی جو کی بوریولی کا جو ایک علاقہ ہے وہاں پر مورس نورونا کے آفس میں ابھی شیخ گسالکر آئے تھے اور اس آفس میں فیس بک لائب کے دوران انہوں نے آئی سی کالنی کے لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھیں جو ہمارے بیچ میرے اور مورس نورونا کے بیچ میں جو ڈیفرینسز تھے وہ ڈیفرینسز اب ختم ہو گئے ہیں منموٹاو ختم ہو گیا ہے اور اب ہم آئی سی کالنی کے لوگوں کے لیے کام کریں گے اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ فیس بک لائب سے اٹھ رہے تھے اور پھر اسی سمیں ان کو گولی ماری گئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ سیکنڈ میں پانچ گولیاں ماری گئی تھی اور جب تک ان کو اسپتال لے کر جایا گیا تب تک ابھی شیخ گسالکر نے دم توڑ دیا تھا تو مورس نورونا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کی تھی کیونکہ ان کی بھی باڈی وہاں پر پائی گئی ہے لیکن ایک ویقتی جس کا نام ہے میہل پارک اس کو کرائم برانچ نے ممبئی کی کرائم برانچ نے گرفتار کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میہل پارک کے ذریعے کچھ اہم سراغ اس مرڈر کے مل سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میہل پارک وہ ویقتی ہو جس کو کی اس مرڈر کے بارے میں پتا ہو کہ آخر یہ اس طریقے کی واردات کو کیوں انجام دیا گیا اس کے پیچھے کیا موٹیو ہے اب یہ مدہ ایک راجنیت ایک مدہ بھی بن رہا ہے کیونکہ سنجے راوت نے ابھی تھوڑی دے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو گھنڈا راج ہے اور ایک طریقے کا جنگل راج ہے مہاراشترہ میں اور دندہارے اس طریقے سے اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کانون ویوستہ ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے اور یہ واقعہ ٹھیک ایک ہفتے بعد ہوا ہے آپ کو یاد ہو کر کہ ابھی بی جے پی کے ہی ایک ایم ایلے تھے جنہوں نے ایک نہ چھنڈے فیکشن کے جو ایم ایلے ہیں جن کا نام ہے مہیش گائکوار ان کو بھی اسی طریقے سے مار دیا گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کانون ویوستہ کو لے کر تو سوال کھڑے ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ بڑا راجنیتک مدہ بن رہا ہے ابھی تھوڑی دے پہلے جو مہاراشترہ کے گرہ منتری ہیں اور پور مکھے منتری دیویندر پڑنویس ان کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کانون ویوستہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ابھی تو موریس نورونا اور ابھیشے گسالکر کی ساتھ میں تصویرے پوسٹرز میں نظر آ رہی تھی تو ان میں آپسی کچھ ڈیفرینسز تھے اس کی وجہ سے اس طریقے کی واردات سامنے آئی ہے ابھی ایک راجنیتک مدہ تو بنی رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں ادھر تھاکرے کے گھٹ کو ایک طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش بھی دیکھا جا رہا ہے سنجر آوت نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تو پکچرز پوسٹ کی ہیں جس میں کی موریس نورونا اور ایک نا چھنڈے وہ مل رہے ہیں تو کیا اب سوال یہ ہے کیا ایک نا چھنڈے دوارا یہ کام کرائے گیا ہے کیا ادھر تھاکرے کو کمزور کرنے کی کوشش ہے ایک بڑا راجنیتک مدہ بن رہا ہے اس پر ہم باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ ممبئی کے جانے مانے پترکار واہد علی خان اس سمجھ جڑ رہے ہیں واہد آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور جو پہلا سوال ہے کہ آخر ایسا کیا گڑبر ہو گیا ابھی شیخ گوسالکر اور موریس نورونا نے اور اس سے بھی جو بڑا سوال ہے کیا واقعی میں یہ آخر ہے موریس نورونا کی یا پھر ان کو بھی مار دیا گیا ہے دیکھیں یہ جو پوری باردات ہے یہ کچھ سالوں پہلے شروع ہے یہ پورا واقعہ جو ہے کچھ سالوں پہلے شروع ہوا جب موریس لاؤس آنجلیس سے ممبئی آتے ہیں اور ان کو وہ ایرپورٹ پر ڈیٹین کر کے عرص کر لیا جاتا ہے ان پر آروپ ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ریپ کا آروپ تھا اسٹوشن کا آروپ تھا تقریباً اسی لاکھ روپیہ انہوں نے بیوکوب بنا کے کسی مہیلہ 48 ورشی مہیلہ کے ساتھ انہوں نے 80 لاکھ روپے کی چیٹنگ کی یہ تمام معاملے کے بعد موریس کو جیل جانا پڑتا ہے اور جب وہ جیل سے بہار آتے ہیں بیل پر تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ابیشیق نہیں ان کے ساتھ اس طرح کا کام کیا ہے اور ابیشیق نہیں ان کو پھسایا ہے کیونکہ موریس کئی نہیں ایک پولٹیکل ایمبیشس رکھتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کہ ابیشیق کے لیے وہ خطرہ ہو یہ موریس کا سوچ رہا تھا اور اس لیے ہو سکتا ہے ابیشیق نے اس کو پھسایا ہو یا پھر ابیشیق نے اس کو جیل کی سراکھ ہو کے پیجھے تو یہ تسام تسیج یہ جو برائی تھی یہ جو آپس میں نائکتفاقی تھی وہ پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی حالانکہ اور بھی کئی باتوں کو لے کر آئیسی کالونی میں ان کی نوگ چھوک دیکھنے کو ملی ہے اب باتچیت میں جھگڑے لڑائی دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس حد تک چلے جائے گی اس کا کوئی آقلن نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ بات میں جیسے جیسے ابھی الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو دوست کو دوست اور دشمن کو دوست بنایا جاتا ہے ایسی قواہت رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابیشیق نے موریس سے بات کی ہو اور بات میں ایک میٹنگ تیہ کی گئی اور میٹنگ کہتا ہے کہ انوسار ایک دوسرے سے یہ لوگ ملے اور ملنے کے بعد باتچیت ہونے کے بعد جب یہ لائیو بروڈکاست کر رہے تھے لائیو میں جیسے کہ آپ نے کہا فیس بک پر اسی دوران موریس واہ سے اٹھتا ہے اور ابھیشیق کو اٹھ کے گولیاں مارنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ ابھیشیق کی مٹی ہو گئی اور اس کے بعد ابھیشیق کے بعد یہ جو ویکٹی ہے موریس اس کی یہ مٹ شرین ملتا ہے حالانکہ اس بار کی پکتہ جانکاری ہم نہیں دے سکتے کہ اس نے کیا اس کی حد کیا اسی کوئی جانکاری ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے دلو جی واحد سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا موریس نورونا بی ایم سی کا چناؤ لڑنے والے تھے کیونکہ اب یہ ایک بڑا راجنی تک مدہ بن گیا ہے اس کے تار کس سے جڑے ہوئے ہیں کیا ہم یہ مانے کی ادھر تھاکرے ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے ایکنات شنڈیشہ ٹکٹ دینے کو تیار تھے کچھ اس چیز سے اس کو جوڑا جائے آنکھے جو راجنی تک موٹیو ہے وہ کیا ہے دیکھیں پولٹیکلی تو موریس پوری طرح تیار تھا اس نے اپنے آفیس کو ہی پوری طرح سے ایک جو چناؤں کا آفیس ہوتا ہے چناؤی کاریالے کی طرح پر روپ دے دیا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس کی جو امبیشیس ہے وہ پولٹیکل فیلڈ میں آنے کا ہے اور جو وپکش آروپ لگا رہا ہے سنجے رہوت کی بات کرے تو اس میں صاف طور پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ موریس چار دن پہلے ایکنات شنڈے جیت کے بنگلے پہ جا کے ورشہ بھی ان سے ملاقات کر رہا ہے اور یہ بھی وپکش کا آروپ ہے کہ وپکش سنجے رہوت سمجھ آنگا ایکنات شنڈے نے موریس کو شنڈے گروپ جوئن کرنے کا نیو تب ہی کیا حالانکہ اس بارے میں شنڈے گروپ سے کوئی ریاکشن آیا ہے نہ ہی اس بارے میں کچھ بات جانکاری دیئے لیکن یہ پولٹیکل امبیشیس ہے یہ بات تو پکتا ہے کہ موریس نورہا ایک پولٹیکل لیڈر بننا چاہ رہا تھا اس کے پاس اس کے اوپر کئی آروپ تھے کئی کیسز تھے اور اس کو یہ وائٹ کرنے کے لیے وائٹ کالور بننے کے لیے اس طرح کی امبیشیس کو دکھا رہا تھا دیکھیں موریس نورہا جو ہے وہ ہائلائٹ کب ہوا جب 2021-22 میں جو پولٹیکل ہمارے پاس جو پینڈیمک جو ہوا اس میں جو جس طرح کس نے کام کیا سماس سیوہ کے روپ میں اس میں جو لوکل میڈیا نے اس کو کافی ہائلائٹ کیا تھا تب یہ موریس کو جو بلتے ہیں جن پرتینیدی کے طور پر دیکھنے اپنے آپ کو دکھا رہا تھا اور لوگوں میں اس کی پہچان بھی ایک بن گئی تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم آنے والے چلاؤں میں اپنی قسمت کو آزمائے اور ان کا پہلا جو پرتینیدی تھا وہ ابھیشیق تھا ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا ابھیشیق کے بارے میں اور کیا ڈیٹیلز ہیں ابھیشیق کے پتا جی وہ خود بی جے پی کے ایمیلے ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے جنہ پڑھنے میں آ رہا ہے کہ بنود گوسالکر ایک بہت ہی قریب ہی مانے جاتے ہیں ادھر تھاکرے کے تو کیا ادھر تھاکرے کے گھٹکو کیا یہ ایک طریقے سے کمزور کرنے کی بھی کوشش ہے بی ایم سی چناؤ کے پہلے اور اس کا کیا اثر ہوگا ابھی کیا اس کا اثر کچھ اس طریقے کے جب واردات ہوگی اور کیونکہ ابھی لوگ سبھا چناؤ بھی بلکل صرف پر ہے تو کیا اس کا کوئی اثر آپ لوگ سبھا کی چناؤ پر بھی دیکھتے ہیں کیا یہ ایک ایشو بنے گا دیکھیں بنود گوسالکر جو تھے وہ بہت پرومننٹ لیڈر تھے مالا صاحب تھاکرے کے بہت قریبیوں میں سے تھے انہوں نے ایک طرح سے ویسٹر جو ممبئی ہے اس کو سمال کا رکھا تھا اور جو صرف سینہ کا دھوج ہے اس کو ہمیشہ پہلا کر رکھا تھا دوہزار نو کا چناؤ ہو یا دوہزار چودہ کا چناؤ ہو انہوں نے اچھے ووٹوں سے جیتا تھا وہاں پر حالانکہ اس کے بعد وہ جیت نہیں پھائے لیکن ان کے بیٹے جو ہیں وہ کورپیٹر ضرور بنے رہے ہیں ان کی بیبہو بھی کورپیٹر کے روپ میں آئیں تو یہ جو پورا پریوار تھا یہ پولٹیکل پریوار کی طرح سامنے آ رہا تھا اب جبکہ تو اس کی سمپتی ووٹ ضرور گوسالکر فیملی کو ملے گی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا پولٹیکل مالیج لینے کی کوشش کی جائے گی ان کے پریوار میں سے کشیرہ کسی کو کھڑے کر دیا جائے گا اور وہ اچھے متوں سے جیت کر آئیں گے کیوں کیونکہ جو اتحاس مہاراش کا رہا ہے وہ سمپتی ووٹ کی طرف زیادہ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں سمپتی ووٹ کی اگر آپ بات کریں تو ممبئی میں گوسالکر پریوار کو سمپتی ووٹ کا ضرور فائدہ ملے گا ادھاو تھاکرے جانتے ہیں یہ بات نہیں لیکن سمپتی ووٹ تو ملے گا لیکن ادھاو تھاکرے کے گھٹ کے لیے یہ کتنا بڑا جھٹکا ہے میں آدھے تھے تھاکرے کا ایک بیان دیکھ رہی تھی اور انہوں نے پھر اس بیان میں کہا ہے کہ آخر ہم کانون ویوستہ کی جو دھجیاں جس طریقے سے اوڑ رہی ہیں ہم اس کو کب تک برداشت کریں گے اور اگر حالات یہی رہیں گے تو انڈسٹری یہاں پر نہیں سیٹ اپ ہو پائے گی کوئی انڈسٹریز نہیں آئیں گی اس طریقے کا بیان ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ادھاو تھاکرے کے گھٹ کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے یہ جھٹکا تو ہے ایک اچھا لیڈر گیا ہے ان کے پاس سے ان کے ایک پولیٹیکل فیملی گئی ہے ان کے پاس سے تو جھٹکا تو definitely ہے ادھاو تھاکرے اور اس کے خیبے کے لیے اور جہاں تک بات رہی ہے حدیر پر تھاکرے کے آروکی تو نیتو جی آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک دوسرے کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور اگر وہ فائرنگ کر دیتا ہے تو اس میں پولیس بیک ہمیں کی کیا گلتی ہے پولیس تو اپنا کام کرے گی انویسٹیگیشن کرے گی لیکن آپ کس سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں بند کمرے میں تو پولیس کیسے اس کو بھاپ سکتی کہ آپ گولی مارنے جا رہے ہیں کہ جس بندوق سے گولی ماری گئی ہے وہ لائسنسی بندوق تھی وہ کس کے نام پہ تھی وہ کون ویکتی تھا جس نے یہ بندوق وہاں تک پہنچا ہی اس لئے جو میہور کی جس کی نام سامنے آ رہا ہے میہور جو نام سامنے آ رہا ہے میہور بہت 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 اہم کڑی ہے اس پورے واردات میں اور اب دیکھنا ہوگا کہ میہور کا کیا بیان ہوگا اور یہ کیا اس کے دوران اس ویپن کا جو تھا وہ لائسنسی ویپن تھا یا کہیں کہ چوری کیا ہوا ویپن تھا یا پھر گئی رہا لائسنسی ویپن تھا یہ بہت اہم کڑیا ہے جو ممبئی پولیس کو اپنی چانبین میں پتا کرنا ہے لیکن میہور کا بیگراؤن کچھ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ویکتی تھا کیا یہ ایک کنیکٹنگ لنک تھا مورس نورونا اور ابیشیک گسالکر کے بیچ میں اچانک سے کرائیم برانچ اس کو گرفتار کرتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس سے پوچھتا چھو گی آخر یہ ویکتی ہے کون کیا یہ دونوں کو چاہتا تھا دیکھیں یہ جو ویکتی ہے یہ دونوں کے بیچ کا بریج ہے اس نے ہی میٹنگ کو انجام دیا یہ ایسا کہنے سبنے میں آ رہا ہے اس ویکتی نے اس آفیس میں کہا میٹنگ ہوگی کب میٹنگ ہوگی کون کون اس میٹنگ میں رہے گا یہ تمام چیزوں کو میہور نہیں ڈیسائیڈ کیا ایسی جانکاری پولیس کے سوطرہ میں دے رہا ہے حالانکہ اترا جانکاری ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ میہور کا اسٹیٹمنٹ ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے اور میہور کے پاس سے جانکاری پولیس لینے کی کوشش کر رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میہور ایک بہتی قریبی ویکتی مانا جاتا تھا مورس کا ایک بہتی سادھا رائٹ ہینڈڈ ویکتی ہے اور اس نے ہی کافید بار مورس کو کہا کہ کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں کیوں نہ ہم دسمنی کو مٹا کر ابھی شیخ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں ایسی جانکاری آ رہی تو میہور ایک بہت امپورٹنٹ کری ہے اس پورے اپیسوڈ میں میہور کا بیان سننے لائک ہوگا کہ میہور کا کیا کہنا ہے کس وجہ سے یہ سب انجام کو واردات کو انجام دیا گیا یہ میہور بہتر طریقے سے جانتا ہے اب جو وپکشی پارٹیز ہیں چاہے وہ سنجیر آوت ہوں شف سینہ کی بات تو یا کیونکہ ان کے تو پارٹی کا ہی کورپریٹر تھا تو ان کا بولنا تو واجب ہے لیکن باقی وپکشی دل بھی اب اس چیز کو لے کر کافی زور شور سے بات کر رہے ہیں کیا ایک ناچ شنڈے کے لیے یہ چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں خاص کر جس طریقے سے اب عشق کا جو بوا ہے اور آئی سی کالنی میں حالانکہ ان کا علاقہ نہیں ہے لیکن وہ ہے تو مکہ منتری مہارشت کے اور اگر دندہارے اگر ایک ایسی چیز ہو رہی ہے تو سوال تو ان سے پوچھے جائیں گے اور ان سوالوں کا جواب ان کو دینا پڑے گا کیوں نہیں دیں گے کیونکہ اس پر ہمارے راج کے مکہ منتری ہیں وہ جیسے کہ دیون فرنویس نے صاحب طور پر کہہ دیا کہ اس سے لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اگر دو بیکٹی آپس میں دشمنی مٹانے کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں اور فیس بوک پر لائیو جا رہے ہیں تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ وہ ایک دوسروں کو گولی ماریں گے سو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ناچ شنڈے کا بھی اسی طرح کا کوئی بیان سامنے آئے گا آج نہیں تو کل یا ابھی تھوڑی دیر میں کچھ بیان آئے گا حالانکہ کل ایک ناچ شنڈے کا جنم دن ضرور ہے تو دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے کیا کرتے ہیں ایک ناچ شنڈے شاید ان کا جنم دن نہیں ہے ان کے بیٹے کا جنم دن ہے تو یہ ایک ناچ شنڈے بڑی سلجیوی راج نیتی کرتے ہیں یہ بڑی سلجیوی رکتی ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی جو واردات جو انجام دی جا رہی ہے اس سے ان کی پارٹی جو نہیں نہیں بنی ہے اس کو کہیں نہ کہیں ایک دھبا ضرور لگے گا کیا ہو رہا ہے یہ اور جب اس ویکٹی کا فوٹوگرائپ ان کے ساتھ آتا ہے میڈیا میں اور ٹوٹر میں تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ان سے سوالوں کا جواب مانگیں گے اور ہم بھی مانگیں گے شنڈے صاحب سے اس بات کا جواب کی آپ کی اس طرح موریس کو جانتے تھے تو صاحب جواب یہ بھی ہوتا ہے جو پولٹیکل لیڈر کا اور جو ایکٹر ایکٹریس کا ہوتا ہے کہ بھائی اتنے ہزاروں کی بھیڑ میں ہزاروں لوگ آتے ہیں فوٹوگیچ کے چلے جاتے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ظاہر سی بات ہے کہ موریس کو اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا ہزاروں کی بھیڑ میں آنا اور مکھیمنتری کا جو افیشل بنگلو ہے ورشا وہاں پر مکھیمنتری کو ملنا تو اس میں تو تھوڑا سا فرق ہے نا واحد کہ آپ اگر ورشا میں جا کے کسی کو ملتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ موکھیمنتری آپ کو بھیڑ میں تو نہیں ملے گا میری بات ایک ورشا کے ویکٹی سے ہوئی میری بات ایک ورشا کے ویکٹی سے ہوئی کہ ایسے کیسے کوئی آ سکتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی ویکٹی سندے صاحب کے گروپ میں انٹر کرتا ہے تو اس کے ساتھ دو سو سے پانسو لوگ سمرتھا کے طور پر آتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں جن کو آپ روک نہیں سکتے ہاں ان کی سرکشہ ویوستہ کے حساب سے ان کی جو تلاشی ہے وہ سب باڈی چیک یہ سب کیا جاتا ہے لیکن ایک لیڈر اپنے بہو بلی دکھانے کے لیے وہ پانسو ہزار ویکٹی کو ساتھ میں لے کے آتا ہے تو اس میں سے ہزار ویکٹی دو نہیں لیکن پچاس ویکٹی کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور دیتی رہے ہیں سب کو ان کے منتے اگر کوئی آپ کی پارٹی میں پروش کر رہا ہے تو یہ بنگلے میں آتے ہیں یہ فٹو کچھ آتے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ موریس کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے کہ شندے صاحب کے پارٹی میں آنے کے بعد ان کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہونے والا تھا موریس is a criminal he is a hardcore criminal ایسا میں نہیں کہتا ہوں اس کے ایف آئی آرز کہتی ہے تو موریس کا آنا نہیں آنا شندے صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پولٹیکل ضرور اس کے جو جو کپڑے جو پہنایا جا رہا ہے جھولا پہنایا جا رہا ہے لیکن موریس نے یہ حرکت کیوں کی تو صاف طور پر ہم کہہ سکتے کہ ان کی رائیولی تھی دونوں کی اور موریس ہو سکتا ہے کہ اپنے پولٹیکل ایمبیشیس کو لے کر شندے صاحب کے بنگلوں تک ضرور گیا ہو ٹکٹ مل جائے کسی طریقے سے جو چیز میرے سمجھ کے پڑے ہے کہ اگر موریس نورونا کے بارے میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکلی وہ بہت ہی ایمبیشیس بہت ہی مہاتوا کانشی ویقتی تھا تو اتنا مہاتوا کانشی ویقتی اب کیا ایسا کیا ہوا ہوگا ان چند سیکنڈز میں کہ جب اس نے ابھیشے گوسالکر کو مارا اور خود سے آگے یہ چیز تھوڑا سا گلے کے نیچے نہیں اتر رہی ہے یہ چیز انویسٹیگیشن کی ہے کیونکہ کیمرے میں آپ نے ایک ہی پرس دینا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کو گولی پڑ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ان کو گولی پڑی اور یہ گر گیا ہے لیکن کیمرے کے پیچھے کیا ہوا یہ ہم نہیں جانتے ہم صرف آقلن لگا سکتے ہیں ایک کچھ میں CCTV فٹیج بھی کسی کہیں پر دیکھ رہی تھی اسی دبل وینڈو میں کہیں پر سوشل میڈیا پر تھا مجھے پتا نہیں کہ وہ کتنا سچ ہے کیا اس میں کچھ افرا تفریقہ ماحول کوئی ایسا CCTV کا فٹیج آپ کی نولج میں ہے جو آیا ہو یا آپ نے دیکھا ہو ابھی تک میرے پاس ایسا کچھ جانکاری نہیں ہے حالانکہ ویڈیوز بہت جلدی آگئے تھے ہمارے پاس لیکن تب بھی ہم نے اس کو چلانا صحیح نہیں سمجھا تھا کیونکہ ہمارے بھی کچھ رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے تو کچھ ایسے ویڈیو کو ہم نہیں دکھاتے اپنے درشکوں کو لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں آپ کے ٹوٹل میں جو ٹرنڈنگ ہو رہا ہے وہ یہی ویڈیو ہو رہا اس کے علاوہ اور کوئی ویڈیو سامنے نہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ CCTV میں اس کے انٹر کرتے ہوئے اور ایکزٹ کرتے ہوئے ویڈیو ضرور آ جائے ابھی نہیں تو کل مجھے ایک دان پڑ رہا ہے کہ شاید CCTV کا کوئی فٹیج کہیں پر یہ دیکھنے میں آیا آپ exactly کس نے پوسٹ کیا ہے کیا ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن آفیس ہوگا تو CCTV ہوگا اگر آپ ایک ایلیکشن آفیس کی طرح موریس کا آفیس اگر چل رہا تھا تو CCTV فٹیج ہوگا وہاں کا CCTV فٹیج ہو سکتا ہے کھنگالا گیا ہو لیکن آپ کے جس سے جس سے بات ہوئی ہے کتنے لوگ موجود تھے اس کمرے کے اندر جب ہو گیا جب آشیش کو ابھیشیک گوسالکر کو جب مارا گیا ہے اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موریس نورونا کی dead body ملی تو آخر وہاں پہ کوئی تو رہا ہوگا یا سب مار مول کے بھاگ گئے کمرہ کھانی ہوگا جو سوٹرہ ہمیں جانکاری دے رہے ہیں ممبئی پولیس کے وہ یہ ہے کہ اس کمرے میں قریباً پاس سے ساتھ لوگ تھے اور اس میں میخل بھی تھا اور آپ نے دیکھا ہوا کہ لائیف کے دوران موریس بات کر رہا ہے دونوں ساتھ میں بات کر رہا ہے اور اچانک موریس اٹھ کے چلا جاتا ہے اور جو ابھیشیک ہے وہ لوگوں سے بولتے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ اپنی آئیسی کالونی کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں اور ہمارے بیچ میں کوئی ایسی بھی نہ ہو ایسے کر کے جب وہ اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں چلیے باہر لوگوں سے لوگوں سے بات کرتے ہیں یعنی باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ اس اگر پورے اپیسوٹ کو دیکھیں تو کہ باہر مطلب اس کیابن کے باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں تو یہ اٹھتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ان پر فائرنگ کی جاتی ہے تو اب یہ دنہ ہے کہ اس کمرے میں جو لوگ موجود تھے ان کا بہان کیا ہوتا ہے کتنے لوگ تھے کون کون تھا موریس کی طرف سے کتنے تھے ابھیشیک کی طرف سے کتنے تھے اور کیا ابھیشیک کے پاس کوئی پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھا کیونکہ عمومن طور پر کورپیٹرز کے ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو کیا کوئی پسنل سیکیورٹی گارڈ تھا اور اگر وہ تھا بھی تو کیا وہ اس نے کوئی ریٹالیٹ کیا یا نہیں کیا یہ سب انویسٹیگیشن کا پاتھ بلکل بہت ساری گتھیاں ہیں لیکن انتظار ایک سوال آپ سے کروں گی کیا یہ ایک بڑا ایشو اب ایکناچ شنڈے کے خلاف بنے گا حالان کی دیویدر فرنو اس نے اس طریقے کا بیان دیا ہے کہ بھئی دیکھیں اس کا قانون بیوستہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکناچ شنڈے بھی کچھ اسی طریقے کا گول مول جواب دیں گے لیکن کیا یہ ایک بڑا ایشو بنے گا دیکھیں ایشو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دن تک چلنے والا ہے یہ ایک دو دن میں تھما دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک آپس پسنل ریونج کے طور پر اس کو پریزنڈ کیا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں ریونج تھا اور اس ریونج کا بدلہ لینے کے لیے موریس نے اس طرح کے وردات کو انجام دیا لیکن اب اس کے پیچھے اگر کوئی کارن سامنے آتا ہے کوئی پولیٹیکل ایمبیشیز جیسی بات سامنے آ رہی ہے تو اس پر ضرور بپک شپ چاپ بیٹنے والا نہیں ہے ٹویٹر بازی نارے بازی ہلا بول کچھ سڑا کرو کو آندولن یہ سب جو صرف سے میں کا اسٹائل ہے وہ دیکھنے کو ہمیں ضرور ملے گا لیکن اس سے کچھ ایکنا شندے کی چھوی کو زیادہ پھریشانی دیکھنے نہیں ملے گی نہیں لیکن سنجے راک نے جو بات کہی کہ گنڈا راج مافیا راج کیا آج کا جو شندے سرکار کا جو مہاراشترا ہے اس میں کیا یہ جو آروپ ہے گنڈا راج کے مافیا راج کے do they really stand سے ان کو مارا گیا کیا گنڈا راج مافیا راج کیا واقعی میں ہے مہاراشترا کیا اتنا انسیف ہو چکا ہے اور کیا یہ جو انسیکیورٹی ہے وہ ایک بڑا political issue بنے گا رام مندر بننے کے بعد ممبئی کے میرا نوڈ میں ایک افرات افری کا محول ہوتا ہے ممبئی کے لکھن والا علاقے میں ایک افرات افری کا محول ہوتا ہے ممبئی پولیس کی ٹیم دیس منٹ میں وہاں پہنچ جاتی ہے نوڈجی اور پورے معاملے کو رفا رفا کرتی ہے اور لوگوں کو بیٹھا کے سمجھاتی ہے اور جس نے یہ کام کیا اس کو جیل کے اندر پہنچاتی ہے ممبئی کی عبادی دیر کروڑ ہے ممبئی پولیس کتنی ہے دیرت لاکھ رو میں کوئی پولیس کا representative نہیں ہوں میں کوئی پولیس کا spokesperson نہیں ہوں ممبئی پولیس کا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں جو میں نے پترکارتا میں پچھلے 23 سالوں میں دیکھا ہے کہ ممبئی پولیس کے نام سے اچھے اچھے لوگ پینٹ میں پشاپ کر دیتے ہیں آج بھی تو ممبئی پولیس کا جو administration پاوار ہے وہ شروع سے ایک Scotland yard کسے بھی بہتر دیکھنے کو ملایا ہوں تو ممبئی پولیس ہر طرح سے سکشم ہے اگر وہ چاہے تو ROP کو 24 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے میں پکڑنے کو تیار ہو سکتی ہے لیکن یہ چیزیں جو ایسی ہے جو beyond their control ہے آپ خود مجھے بتائیے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی سے میں بولتا ہوں نیلو جی مجھے آپ سے ملنا ہے اور مجھے آپ سے دوستی آری کرنی اور بات کرنی ہے تو کیا پولیس کو اس سے کیا لینا دینا اور میں اس روم میں بیٹھ کے اگر کسی کا خود کر دیتا ہوں تو اس میں پولیس کہاں سے آ جاتی ہے بیچ میں law order تب آتا ہے جب میرا روڈ کے نیا نگر میں دنگائیوں نے آگ لگا دی گاڑیوں کو توڑکوڑ کر دیا اور پولیس وہاں نہیں پاہشتی law order تب ہوتا جب ممبئی کے لوکن والا علاقے میں ہندو مسلمان دو کمیونٹی معافی چاہوں گا نام نہیں لوں گا میں شما چاہوں گا لیکن دو کمیونٹی کے بیچ میں لفنے ہونے کی تیاری تھی اور اس کو کس طرح ممبئی پولیس نے handle کیا سینئر پی آئی رات بھر کھڑے ہوئے تھے ڈیپوٹی کمیشنر کھڑے ہوئے تھے جوائن کمیشنر کھڑے ہوئے تھے تو اس کو بولتے ہیں law order situation کو handle کرنا اگر اس کو بدنامی کی جائے گی دو پولیٹیکل پارٹی کے جھگڑے میں ممبئی پولیس کو کسٹا جائے گا تو میں ممبئی پولیس کا ساتھ دوں گا صاحب طور پر کیونکہ ممبئی پولیس نے بہت اچھی طریقے سے چیزوں کو handle کیا ہے اور کرتی آئی ہے آپ دیکھئے کہ ابھی جو ممہارس میں چل رہا ہے ایک فیک انسان کو پکڑا گیا جو لائزنگ کرتا تھا ایڈی کے بیچ پس کو تو اس کو شما نہیں دی جائے اس کو بھی جیل کے سراکوں کے پیچھے بھیجا گیا ہلکی یہاں پر آروپ لگتے آئے ہیں کہ ایڈی جو ہے وہ بی جے پی کے کام کر رہی ہے ایڈی جو ہے چیز کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انت میں ادھر تھاکری کو کمزور کرنے کی بھی ایک کوشش ہے دیکھیں ادھر تھاکری کو کمزور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اپکش کے لئے اپکش کے لئے امریکہ ہوں گا کیونکہ ادھر تھاکری کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے اور ہاں وہ سالکر پریوار ان کے نسدیک تھا لیکن پولٹیکل میں ہمیشہ بیتے پولٹیکس میں ایک لائن ہو جاتی تو دوسری لائن وہاں پہ کھڑی رہتی ہے وہاں پہ اور بھی ویکٹی بہت ہے جو سالکر کی جگہ لے سکتے ہیں لیکن پولٹیکل میں ایک بار جو آپ نے کھو دیا وہ کھو دیا یہ چیزیں ہوتی رہتے ہیں یہ چیزیں جب ہمارے بوتپور پہ پیدان منطی راجب گاندی کے ساتھ ہوا ہے اندرا گاندی کے ساتھ ہوا ہے یہ چیز ہمارے بھارت میں تو یہ چیزوں کے بعد گا اور وہ الیکشن لڑے گا پاپلک کے سامنے اس تکلیفوں کو بولے گا کہ جو ہوا ہے ابھیشے کے ساتھ وہ غلط ہوا ہے چلیے اب فیلحال اس کو لے کر crime branch جو ممبائی کا crime branch ہے وہ جانچ کر رہا ہے اور میحول پارک سے کیا کچھ اور سراغ مل سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا آخر یہ بیقتی اب کن چیزوں کو بتائے گا کیونکہ یہ connecting link مانا جا رہا ہے موریس نورونا زیادہ شیئر کریے گا فیدباک دیجے گا اور بنی رہیے گا میرے ساتھ نیوز لانچک پر thank you